نمسکار سواگت ہے آپ کا انڈیا نوزن خبر میں اور میں ہوں منوز قبار بہت پہلے ایک چرچت فلم آئی تھی دامیری جس میں سنید دیول نے عدالتی بیوستہ پہ بیانگ کیا تھا بلکہ اس پورے فلم میں ایک طرح سے کٹاکش کیا گیا تھا کہ عدالتوں میں نیائے دیری سے ملتا ہے ملتے ہیں تو صرف تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ اس طرح کے ڈیالوگ بھی کافی مشہور ہوا تھا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ نربیہ کے معاملے میں ایسا ہی کچھ دیکھا جا رہا ہے آج سب کو امید تھی کہ دلی کے پٹیالہ اس عدالت میں ڈیتھ وارنٹ وہاں سے جاری کر دیا جائے گا لیکن ایسا ہوا نہیں ایک اور تاریخ دے دی گئی یعنی سات جنوری نربیہ کی ماں رو پڑی کہ آخر سارے ادھکار اگر دوشیوں کے لیے ہی ہے کہ اپنے ادھکاروں کا پالن کر لیں جو جو ادھکار انہیں کانون سمت ملا ہوا ہے تو پھر ہمارے لئے کیا اس طرح کی بات انہوں نے کی ہم اسی مسئلے پہ بات کریں گے کہ اس نیائلوں میں دیری کا کارن کیا ہے کہ اس کا کوئی واجب کارن ہے جس کو کہتے ہیں کہ نیچرل جسٹس کے وجہ سے ایسا کیا جاتا ہے یا واقعی کہیں کہ تھوڑا لال فیتہ شاہی کا بھی شکار کئی بر پرشاستن ہو جاتا ہے کیا یہ وضعہ ہوتی ہے ہمارے ساتھ ویدہ شنکر تیواری جی ہیں اور ادھر آشیش ہیں شوبی ہیں اور مسمہ ہیں سب سے پہلے آپ بتائیے سنکشیپ میں تھوڑا پہلے آپ بتا دیں کہ عدالتی پرکریہ میں آج رہا کیا عدالتی پرکریہ میں یہ رہا ہے کہ جو چار دوسی ہیں اس میں سے ایک دوسی جو اکچھے تھاکور ہے اوپنر بیچاری آج کا سپریم کورٹ میں اس پر فیصلہ ہوئا اس نے خارج کر دیا اور اس کے جسٹ بات جو ہے پٹیالا کورٹ میں سنوائی ہوئے جو نیربھے کی ماں نے داخل کھیا تھا کہ جلدی سے جلدی ڈیتھ وارن جاری کیا جائے اس میں کیا ہوا کہ سات دن کا سمجھ جیل پرساسون کو دیا گیا کہ آپ دوسیوں سے پوچھئے اور اس کے بعد سات جنوری کی تاریخ لگا دی گئی تیسرا پروسیس چل رہا ہے کہ مرسی پریٹیسن پریڈینٹ آف انڈیا کے سامنے لنبیت ہے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر کاری تاریخ پر تاریخ کیوں سات سال ہو گئے کیوں نہیں جلدی سے جلدی پھانسی دی جا رہی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جوریس پریڈینٹس کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا جو اپراد ساستر ہے اور اس کے پیچھے کی جو تھنکنگ اور تھیوری ہے اور جب ہی جو ابھی چیف جسٹیس آف انڈیا یہ سے بہوڑے نے بولا تھا ایک پروگرام میں ہیدر آباد گھٹنا کی بات کہ بدلے کی بھاونا سے کی گئی کروائی کبھی انصاف نہیں ہو سکتی تو جب جوڈیسیاری کے سامنے کوئی کیس آتا ہے تو اس کو پورا اس کا ٹریل کیا جاتا ہے ایویڈینس گواہی وغیرہ ڈوکومنٹس وغیرہ وغیرہ تو اس پروسس کے ہوتے ہوئے سات سال گجر گئے اب جو لیپس ہوا ہے جو کمی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جولائی دوہجار اٹھارہ میں سپریم کورٹ نے جو ہے ریویو پیٹیسن تین کی خارج کر دی اس کے جشٹ بات کیا پروسس ہونا چاہیے تھا کہ جیل پرساسون کو پوچھنا جب آپ کسی کے انڈر میں ہوتے ہیں کسی کے کسٹڈی میں ہوتے ہیں تو جیل پرساسون کی جیمداری ہوتی ہے کہ ان سے پوچھے کہ آپ کے سامنے یہ یہ ریمیڈی ہے آپ اس میں سے کیا کرنا چاہتے ہیں ڈیڑھ سال تک جیل پرساسون سویا رہا ہے اس کو آپ لال فیتہ سا ہی کہہ سکتے ہیں اور اس میں سرکاروں کی بھی جیمداری کو کہ جیل جو ہے دلی سرکار کے ادھین ہے اور جو مرسی پوٹیسن کا بکلپ ہے کہنے کو راشپتی کے پاس جاتا ہے لیکن اس میں گریہ منترالے کا اہم رول ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی کہیں کہیں کمی رہی آپ کہہ سکتے ہیں ادھاسین بھاو رہا اسی بیچ میں یہ دی ہیدر آباد کی گھٹنا نہیں گھٹیت ہوتی اور ادھر نیربیہ کی ماں پٹیالا کورٹ میں نہیں گئی ہو نیربیہ کی ماں کو پٹیالا کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں تھی یہ انہوں نے اپنا دکھایا کہ بھائی سات سال ہو گئے اور کوئی کچھ کر نہ رہا اس کے بعد مجبور ہو کر کے وہ گئی اور اب آج جو مہتپون بات بولی ہے پٹیالا کورٹ نے یہ بات بولی ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ ہمیں دینے پڑیں گے انہوں نے دو باتیں کہی ہے ایک rule of law ہوتا ہے اور ایک due process of law ہوتا ہے اور ایک natural justice تو جو justice جب آپ کر رہے ہوتے ہیں سامنے والے کے جب پھانسی کے پہ جھولانا ہے جو جو ان کے رائٹ ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ آپ کوئی اپراد ہی نہیں ہے کہ سیدھے گولی بار رہے ہیں ان کو آپ رائٹ دے کر کہ ہی پھانسی پہ چڑھا سکتے ہیں جی جی اچھا مصبہ بتائیں کہ 2013 میں نیچلی عدالت نے پھانسی کی سجا مقرر کر دی تھی 2014 میں اس پہ ہائی کورٹ نے مہر لگا دی 2017 میں سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ آ گیا 2018 میں ریوی پیٹیشن خارج بھی ہو گیا اس کے بعد بھی تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ پھر کیا کہیں گے جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہائیدرباد والا کیس تھا تو اس میں پولس نے خود ہی ان کو انکاؤنٹر کیا تھا تو اس ٹائم پہ جو بھی جنتا تھی وہ بہت زیادہ امپریس تھے اس چیز سے جبکہ بہت سارے انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بہت میرے خیال سے اس ٹائم پہ وہ چیز ٹھیک تھی کیونکہ کہ اس کے پیرنٹ ساتسفائید تھے جو ریپیسٹ اب یہاں پہ سات سال ہو گئے ہیں ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے اتنا ہم سب کو پتا ہے کہ انڈیا میں بہت زیادہ سسٹم جوڈیشل بہت زیادہ لیٹ ہے بہت زیادہ لیٹ انہوں نے کر دیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کی اب اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ اور ڈیلے کرتے رہیں گے تو ایس بیٹر کی اب جو جانوری کی ڈیٹ آئی ہے اس میں یا پھر اس سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے بکوز ڈیٹ آئی مطلب ڈیٹ تو آپ وارنٹ جاری ہو جانا چاہیے آپ پہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد دوشیوں کے فاسے کی سجا ہو جانا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو جانے چاہیے یا پھر ابھی جو ہو رہا ایسا ہی ہو رہا ہے دیکھیں میں یہاں ابھی جیسے تیوائری جی نے کہا پروسیج ہوتا ہے ایک طریقہ اور یہ ہے بھارت کے سمیدان کانون کا ایک الگ ادھار ہڑ ہے اور بھارت اسی چیز کیلئے جانا جاتا ہے اپنی سمیدان پر تھا اپنے کانون کیلئے لیکن یہاں میں بات کروں کہ اول اس ماں کی جو آج فوٹ کر رو دی جرا سوچیے منوز جی اس ماں پر کیا بیٹی ہوگی جسے سات سال ہو گیا کوٹ کے چکر کاٹتے ہوئے جسے ہر دسمبر میں یہ یاد آتا ہوگا جب سولہ دسمبر آتا ہوگا کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسے ان اپرادیوں نے ایسے سے کنونی حرکت کی اور آج بھی وہ جیل میں موجود ہیں اور اپنی زندگی جی رہے ہیں سجا ان کو سنا دی گئے لیکن ابھی تک وہ فانسی برینٹ آئیں گے وہ پیٹیشن ڈالتے ہیں اور یہ لیکھتے ہیں کہ ہم تو دلی کے پردوسر سے بیزی مر رہے ہیں ہم کو کیا فانسی بر لٹکا ہوگے آج وہ ماں کس سوچ کے ساتھ کوٹ گئی ہوگی اس نے سوچا ہوگا کہ سولہ سے سترہ دسمبر کے بیچ میری بیٹی کے ساتھ درندگی ہوئی تو آج اٹھارہ دسمبر ہے آج سنوائی ہے تو امید ان ان آج ان کے لیے ڈیڈ گورن جاری ہو جائے گا اس لیے میری بیٹی کو انصاف ملے گا مجھے چین و سکون ملے گا لیکن کیا آتا ہے نکل کے کہ بیچ دن کی رہاتے نہیں دی جائے گی کیونکہ پروسیز یہ کہتا ہے میں اخلاب نہیں جا رہا کیونکہ سافتور پر پروسیز کے اکوڈنگی چیزیں چلتی ہیں بھارت میں اور یہی کانون ہے یہی نیم ہے لیکن جیسے وہ ماں رو دی اس سے ان کی ہار ایک طریقے سے نظر آ رہی تھی کہ میں اب تھک گئی ہوں لگاتار کوٹ کے چکر کاٹتے کاٹتے اور اب نہیں تو پھر کبھی نہیں پہلے آپ یہ باتھا لیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بات کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے جو ہیدر آباد والے میں ایکشن لیا گیا تھا وہ 90% لوگ اس سے سہمتتے کیونکہ جو اس کے پرنٹس پر بیٹھ رہی تھی یا جو وہ اس نے سفر کیا اس کے ایکارڈنگ ان کاونٹر ہونا بہت ضروری تھا بہاونا آپ کے 90% سہمتتے سبی لیکن بہاونا آپ کو ہم ترج پر رکھے اگر نیم کانون کی بات کریں تو بلکل تو وہ ایکشن لینے بہت ضروری تھا اور اگر سیم چیز یہ نربحہ والے ٹائم پہ ہو جاتی تو شاید اتنا بڑا کوئی کیس نہیں ہوتا انسیڈن نہیں ہوتا اور جو اکیوز ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ چیز خوف بیٹھ جاتا کہ اگر مطلب ہندو آنڈ انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے تو ہم لوگ یہ سٹیپ نہیں لیں گے سیکنڈ چیز اس چیز کے لیے جو ڈیلے کر رہے ہیں ڈیٹ کی کبھی کوئی تاریخ بڑھا دی تو اس سے کچھ بھی سولیوشن نہیں ہے اس سے صرف ایک ہم اس کے ماں باپ کو ہوپ نہیں دے سکتے کی اس ڈیٹ پہ ہمارے کچھ سولیوشن نکلے گا اس ڈیٹ پہ کچھ سولیوشن نکلے گا میرے ساب سے ان کو یا تو ہندو ہند فاسی کی ڈیٹ ابھی آ جانی چاہیے ادر وائز یا تو پبلک پہ چھوڑ دے ان کا انکاؤنٹر ان کے ساتھ بھی سیم ہونا چاہیے جو ہیدر آباد والی کے ساتھ دیکھیں دو باتیں نکر کر سامنے آرہی ہیں جو ہم لوگوں نے چرچہ کی ایک تو کہنے کہ ہندو ہند یہ ہو جانا چاہیے اور اس کا ایک impact سامنے پڑے گا اور لوگ سدھریں گے ایک کہنے کا تو یہ مطلب ہو گیا اور دوسرا آپ دیکھیں گے بھارتی کے جو ڈیسل سسٹم کو آپ عدالتوں میں جائیں تو نیائے کی دیوی پہ کے آنکھوں پہ ایک پٹی بندی ہوتا ہے اور نیائے کا ایک ترازو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدالتوں میں آپ کو دکھائی دے گا خاص کر کے آپ سپریم کورٹ میں جائیں تو اس لئے عدالتوں میں دکھائی نہیں دیتا تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ بھاؤناوں سے فیصلے تو ہوتے نہیں ہیں اور نہ نیائے ہوتا ہے جب بھی فیصلہ ہوتا ہے تو تٹھوں کے آدھار پہ ہوتا ہے اور جو قانون میں جو ورنیت جو چیزیں ہیں جو اس کی بیاکیا اس کے انصار ہوتا ہے اب دوسری بات پہ ہم آتے ہیں آپ سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ دیکھیں دو ہزار اٹھارے میں ریبیو پیٹیشن خارج ہو گیا عدالتی پرقریہ کو دیکھیں تو نیچرل جسٹس پہ بہت جوڑ دیا جاتا ہے نیچرل جسٹس کا تات پر یہ ہے کہ اس کی بیاکیا آپ کو قانون میں نہیں ملے گی بلکہ ایک پراکرتک نیائے کا صدحاند اسے کہتے ہیں کہ اس موجودہ پرستیتی میں جج کا ویویک کیا کام کر رہا ہے یہ بڑا مہتور رکھتا ہے اور وہ سمویدن شیل بھی ہو یہ بھی بہت مہتور رکھتا ہے تو کیا ہم مانیں کہ دو ہزار اٹھارے میں ریبیو پیٹیشن خارج ہوا اور اب پٹیانہ اس عدالت کہہ رہا ہے کہ ان کو ساتھ جنوید تک سمیہ دیجئے ان کے ادھیکار بتائیے اور جو جو ادھیکار ان کے ہے اگر یہ مرسی پیٹیشن دینا چاہتے ہیں تو پھر سے دیں کیا یہ ایسے مانا جائے کہ ہماری جو سماجک بیوستہ ہے یا دھارمک دیش رہا ہے بھارت کیا یہ پیچھے اس کی وجہ بنتی ہے کیا کہ ایسے معاملوں میں ڈیلے جانبوچ کر کیا جاتا ہے کہ کون مرتو دینڈ کا بھنائی پرادھان کر دیا گیا ہو کانون میں لیکن ہے تو یہ ایک طرح سے آپ کو تہذیکار نہیں ہے کسی نے اگر جیون اشور نے دیا ہے تو چھننے کے بہتیکار نہیں ہے کیا یہ مانسکتہ ڈیلے کرتی ہے کیا دونوں چیزیں یہ مانسکتہ بھی ہے اور لال فیتہ صاحب ہی ہے جب جولائی 2018 میں ریبیو پیٹیشن خارج ہو گیا اس کے بیچ میں جتنے ابھی ابھی صرف بات نہیں نہیں کہ ان کے پاس یہ بھی کلپ ہے ابھی کریٹیو پیٹیشن کا بھی ان کے پاس بھی کلپ ہے اور چاروں جدی الگ الگ جاتے ہیں تو سمجھئے کہ وہ چار مہینہ اور لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی ایک نے ابھی مرسی پیٹیشن دائر کیا تین اور دائر کرتے ہیں اس نے بھی اس کو ویڈرہ کرنے کی بات کہی ہے تو وہاں پہ بھی ابھی اور ٹائم کھیج سکتا ہے ایک تو ہے لال فیتہ صاحب اور دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں اس بات میں اس لیے دم ہے کہ ایک پرثا چلی آ رہی ہے کہ جب فیصلہ لکھتا ہے اور مرتل دنڈ دیتا ہے تو اس کلم کی نیب کو توڑ دیتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے سوچ سوچ یہ ہے کہ یہ منہوس گھڑی ہے جس میں ہمیں مجبور ہو کر کے کسی کی جان لینی پڑ رہی ہے اس کلم سے میں فیصلہ دے رہا ہوں لہٰہا آگے بھویس میں ایسا کوئی سمجھ نہ آئے جب اس پین سے ایسے فیصلے لکھنے کی نوبت آئے اس پین کو توڑ دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سوچ کو ہی پرتبیم کر رہا ہے کہ ہم کسی کی جان لینہ نہیں چاہتے ایک بات الگ ہے کہ آپ ترنت اتیجیت ہو کر کے یا نسے میں کوئی آپ نے بڑا اپراد کیا یا کسی نے کسی کو گولی مار دی لیکن اس کے بات جب ٹرائل ہوتا ہے ٹرائل کے دوران بدلے کی بھاونا سے وہاں سجا نہیں دی جارہی ہوتی ہے اس کو کانون کے تحت سجا دی جارہی ہوتی ہے لہذا سوچ سمجھ کر کے تمام بڑے دیش capital punishment ختم کر چکے ہیں اور اپنے دیش میں بھی اس بات میں بہت چل رہی ہے کہ capital punishment نہیں ہونا چاہیے کیوں؟ کیا ہیدر آباد گھٹنا کے بعد ان چاروں کو مار دیا گیا اور ان چاروں کو فانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے تو ریپ کی گھٹنا رک جائے گی؟ بلکو نہیں انہوں نے خبر بھی بنایا ہی ہیدر آباد میں انکاؤنٹر کے بعد آپ یہ بتائیے کہ دیکھئے جو باتیں ہو رہی ہیں جناک روش کو دبانے کے لیے یعنی کہ جو پبلک کا جو movement ہے جس پرکار سے ہنگامہ ہو رہا ہے اس کو شانت کرنے کے لیے فاسی بھل ہی دے دیا جائے کسی کو انکاؤنٹر کر دیا جائے کہ چیزیں اسے بدلیں گے کیا کیا لگتا ہے دیکھئے اگر instant punishment دی جاتی تو شاید ہی ایسا کچھ ہوتا کیونکہ ان کے دل میں خوف ہوتا کہ وہ چیز یہ repeat نہ کریں لیکن اب یہ ایسے جسے سات سال کا اتنا ڈیلے ہو گیا ہے تو اس سے انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے انڈیا کا judicial system میں بہت لیٹ ہے کچھ نہیں ہوگا اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب یہ proof ہو چکا ہے کہ یہ ہی چاروں اس rape case میں involved تھے تو پھر مجھے نہیں لگتا سات سال کا ٹائم لگنا چاہیے ان کے فاسی کو باقی آپ نے کیا یہ نیائے ہونا چاہیے تھا یہ جو ڈیلے ہے یہاں دو چیزیں ڈ کرنا جاؤں گا کہ ایک بات کہ جب آپ کو پتا ہے یہی مزرم ہیں سجا ان کو سنا دی گئی ہے تو ترنت کے ترنت کاروائی کر کے اتنا ڈیلے نہیں کرنا تھا جیسا بتایا کہ ہیدر آباد اگر کار نہ ہوتا تو یہ دوبارہ معاملہ اپ ڈیٹ نہیں تھا سات سالوں میں بہت سی چیزیں آپ کب تک اپ ڈیٹ رکھیں گے معاملہ گرم ہوتا ہے تو چیزیں پتا ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے جب ہیدر آباد پورا معاملہ میں نے کبر کیا آپ سبھی میرے ساتھ موجود تھے تو تیوائر جی نے بہت اچھا ادھار دیا کہ جوڈیسیل سسٹم کو ایسے معاملہ کے لیے ایک ڈیٹ لینڈ نردھارت کر دینی چاہیے کہ جناب تین مہینے کے اندر یا روپی تیہ ہو گئے ہیں یہ ہے جس کو جو کرنا ہے کر لیجئے تین مہینے کے اندر پوری کاروائی کر لیجئے جو ان کے خلاف سجا ہے وہ آفٹر تین یا اچھا مہینے کی جو ڈیٹ لینڈ بنتی ہے دے دینی چاہیے برنہ سات سال آٹھ سال چلے گا دیکھئے ریپ نہیں رکھیں گے چاہے ان کو انکانٹر کر دو یا نفانسی بھی لٹکا دو یہ کام مانسکتہ کا ہے جب تک مانسکتہ نہیں بدلے گی لوگوں کی تب تک یہ کہنے اپراد نہیں رکھیں گے کیونکہ جو امانوی اکرت انہوں نے سولہ دسمبر دویار باہرہ کو کیا ہے اس کے لیے سجا ان کو سنا دی گئے لیکن ٹانگنا کب ہے یہ بھی تیونہ باقی ہے آپ بجائیے سبھی کہ کیا لگتا ہے کہ یہ جو تاریخ پر تاریخ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں عدالت کو توریت اب ڈیت فورنٹ جاری کر دینا چاہیے تھا اور فانسی کی سجا دیا دی جانے چاہیے تھے اس میں کہیں بھی کوئی جو ڈیسیل جو پروسس کا لاب دوشوں کا نہیں دی جانا چاہیے تھا یہ تو ویسے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا یہ 7 سات سال جو لگے ہیں اس میں بھی ٹائم نہیں لگنا چاہیے تھا اور یہ لوگ جو جاگ رکھ ہوئے ہیں یہ ٹرو ہے کہ ہیدرباد جوالا جو انسیڈنٹ ہوئے اس کو لے کے ہوا ہیں یہ 7 سال کا ٹائم ہوا ہے 7 سال جو کمپٹیٹ ہوئے ہیں یہ اتنا بھی نہیں وقت لگتا اور یہ بہت پہلے یہ چیز ہو جانا چاہیے تھے اور میں ابھی بھی کہوں گی کہ انہوں نے بولا ہے کہ جانوری میں جو ڈیٹ دے کہ اس دن ڈیٹ وارنٹ جاری کریں گے یہ بتائیں گے ابھی بھی یہ شہر نہیں ہے کہ کیا آگے ان لوگ کا پروسیس رہے گا تو میرے ساتھ سے یہ اس دن اگر یہ اسی دن اگر ریزرل ڈیس چیز کا نکل جائے تو بہت اچھا ہوگا ادروائز جی آپ کے پاس ہم آئیں گے اس کے پہلے مضبع سے بات کر لیں دیکھیں ہم اس لئے بار بار ہم لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 2018 میں جب ریویو پیٹیشن کھاریس کیا تھا سپریم کورٹ نے اس وقت بھی جیل پریشاسن کے پاس وقت تھا سال بھر کا پورا سمیہ تھا کہ ان کو دوشیوں کو ان کے ادھیکاروں کے پرتی وہ سجک کراتے اور جو بھی ان کے ادھیکار ہیں اس کے تحت وہ مرسی پیٹیشن ڈالتے ریویو پیٹیشن ڈالتے تو اتنا جو ویلمب کیا گیا اس کے پیچھے کی وجہ ہے وہ کیا لگتی ہے اس کے لئے کون ہے دوشی تو یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ لینینٹ ہے میرے خیال سے دوشیوں کے لئے یہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کو تھوڑا سیریسلی لینا چاہیے چیز ہے تاکہ باقی جو کرمینلز ہیں یا جو بھی ریپسٹ جو ریپ کرتے ہیں ان کے تھوڑا دماغ میں آئے ان کی منٹالیٹی چینج ہو کہ ہاں اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی تو تم یہ سٹیپ لو ہی مت اس حد تک مت جاؤ کہ تمہیں پھر اس کا پیانا پڑے سکھے کا ہمیشہ دو پہلو ہوتا ہے باتیں جتنی آسان دیکھتی ہیں اتنی کئی بار ہوتی نہیں ہے یہاں جو ڈیلے کا کارن ہے بھلے ہی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم ڈیلے ہے ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے لیکن ہم جس پریویش جس بھارت میں رہتے ہیں اور اس کو ایک کہا جاتا ہے عدبود بھارت ہے یہ ایلین بواثم میں کہا بھی تھا یہ دھارمک بھارت ہے کیا یہ جو مان سکتا ہے کہ توریت بھاویش میں بھلے ہی انفاصل دینے کی مانگ کسی کو کرتے ہیں لیکن جیسے سے سمیہ بیٹھتا ہے بھاؤناوں کا جوار جب کم ہوتا ہے اس کے پاس جب نیائے کی بات ہوتی ہے آکر ہے تو مرتو دن تو سمبندیت جو ادھیکاری ہیں جن کو کاروائی کرنی چاہیے تھی یہ جو سماجک پریویش اور ان کے مستش کا جو تانہ بانہ جو بنا گیا ہے کیا یہ کارن بن جاتا ہے کہ یہ تھوڑا بھی اس کے بارے میں جانا چاہتا ہے دیکھئے یہ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہوتا کہ کہ ہم جیس پریویش میں رہتے ہیں اسی حساب سے ہماری تھنکنگ ہوتی ہے تو میں بھی کہ اس کا تھوڑا بہت اثر ہو لیکن جیل پرساسن کے اندرونی سورسے سے جو بات ہو رہی تھی ان لوگ نے جو جنکاری دی ہے وہ بہت چونکانے والی ہے کہ آپ کو لگ سکتا ہے اوپر سے کی سرکاریں چاہ رہے گے ہو جائے ہو جائے یہ دونوں سرکاروں کی گلتی ہے دونوں سرکاروں نے کبھی انٹریسٹ لیا ہی نہیں اور راج نیتاؤں کے ساتھ یہ سب سے بڑی نمنا ہوتی ہے کہ کہتے کچھ اور ہیں اور اس میں جو یہ وکیل ہے بین تھم نے کبھی کہا تھا بیٹے ان کے بارے میں کہ یہاں نیائے بگتا ہے بہت مہنگے داموں پر بگتا ہے تو آپ نے یہاں کے جو وکیل نام جو ہے نا یہ کسی بھی چیز کو اپنے موکل کے فیور کے لیے خود زیادہ ہے اس کو ایسا کمپلیکیٹیڈ بنا دیتے ہیں اتنا لندی پروسیس کر دیتے ہیں اب اے پی سنگھ جو اچھے تھاکور کا ریویو پیٹیشن لڑا رہے ہیں انہوں نے جو اس میں پلی لیا اور آج جب سپریم کورٹ کے سامنے آدھا گھنڈے کا ٹائم دیا گیا ان کو بحث کرنے کے لیے تو وہی کل جوگ ستیوگ پردوسر جہریلا پانی یہ سب گنانے لگے کورٹ ہسنے لگی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دلی میں تو آدمی تل تل مر رہا پھر آپ فانسی کیوں سجا دے رہے ہیں مطلب جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دو اسے چھوڑو یہ گریب آدمی ہے لاشٹ میں وہ آگئے کہ یہ گریب آدمی ہے تو اپنے یہاں کا جو سیسٹم ہے وہ لیتھارجک ہے راج نیتا کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں اور اس بات کی جیمداری سے ہم بچ نہیں سکتے کہ یہ ڈیڑھ سال کا جو سمیہ بیتا ہے اس کے لیے جیل پرساسن اور دونوں سرکارے جیمدار ہیں ایک بات بتائیے نا جب آپ کا ریویو پیٹیسن کھاریج ہو گیا تو آپ کو یہی تو ان کو بتانا تھا نا کہ آپ کے سامنے یہ اور بھی کلپ ہے آپ اسے لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو یہ اتنا ٹائم ہمارے یہاں کا سیسٹم ٹائم باؤنڈ نہیں ہے جس دن یہ ٹائم باؤنڈ ہو گیا پارس ٹیک کورٹ تین مہینہ ایک مہینہ ہائی کورٹ کیونکہ ہائی کورٹ میں گواہی ہو گرہ نہیں ہوتی ہے صرف بحث ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک مہینہ سپریم کورٹ اور ایک مہینہ مرسی پیٹیسن چھے مہینے کے اندر آپ مسئلے کا نشتاران کر دیجئے لیکن اپنے یہ ٹائم باؤنڈ ہے ہی نہیں چلے شبی ایک آخری سوال آپ سب سے لیں گے ہم دیکھئے عام طور پر بات ہوتی ہے کسی فیصلے کا پہلا جو امپیکٹ ہوتا ہے اس دوشی پہ ہوتا ہے اور دوسرا جو عدالتوں کا کارے ہوتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا امپیکٹ سماج پہ پڑے کہ ایسے لوگ اس طرح کے کرت کرنے سے بچیں تو ان فیصلوں کا اثر سماج پہ تو پڑتا دکھائی نہیں دے رہا جیسے کہ آپ نے پھر ذکر کیا ہے نا سہمت ہے سب لوگ اس بات سے اب بات آتی ہے کہ فیصلے کے تورت امپلیمنٹیشن کی بات سامنے آتی ہے تو یہ بتائیں کہ ابھی جیسے عدالتوں میں بات ہو رہی تھی کہ جنہ کروش کو دبانے کیلئے بھی کئی بھی رہی نہیں تھی کہ دباب میں بھی اس طرح کے فیصلے لیے جاتے ہیں جیسے ہیدرباد والی بات نہیں آتی تو اتنی جلدی یہ معاملے کو اپنے کو طول بھی نہیں ملتا ہے یہ جلدی یہ معاملہ آتا ہے نہیں اب بھی بتائیں کہ اس پوری پرکریہ میں آپ کو کیا لگتا ہے چونکہ ایک عام آدمی تو چاہتا ہے کہ توریت نہ آئے ہو جائے لیکن ہم جس سب اس سوسائٹی میں رہتے ہیں ایک سنتولن پر اٹھانے کی بھی یاد شکتہ ہے تو ان دونوں پرستیتیوں میں آپ کیا چاہتے ہیں کی آپ کا کیا کہنا ہوگا میں یہ کہنا چاہوں گی یہ جو کوٹ ہے اگر یہ اگر ایک ٹائم کی پنچوالٹی ہوتی ہے اگر ان لوگ سب کو سماج کو سب کو یہ پتا ہو کہ یہ ایک ٹائم ہے ہم پر اس پرٹیکلر چیز کا اتنا ٹائم ہوتا ہے اور اتنے ٹائم پیریڈ میں یہ اپنا ریزلٹ جو ہے نکال دیتے ہیں اگر یہ چیز ہوتی ہے تو تو پھر جو سماج ہو یا یہ جو پولس والے ہیں جو انکاؤنٹر کر رہے ہیں یا یہ جو پبلک مار رہی ہے پیٹ رہے ریپسٹ کو کوئی کچھ ایسا نہ کر ایسا کوئی بھی اور اسی سے جوڑا ایک اور سوال ساتھ میں جوڑا ہوا ہے کہ اس طرح کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو عام طور پر بہت آسان ہوتا ہے کسی دوشیوں کو فانسی دینا کہانی ختم اپرادی ختم اپراد ختم نہیں یہ کورٹ میں بھی بات کہی گئی تو دیکھئے آشیس اب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے بے شک دوشیوں کو فانسی دی جائے گی جو ہمارے دیش کا قانون ہے کئی بار سرکار اپنی پیٹ تھپانے لگتی ہے جنا کروش بھی دب جاتا ہے گھٹنائیں ختم نہیں ہوتی اور سسٹم جس کا تس بنا رہتا ہے پھر اس پہ کیا کہیں گے دیکھئے یہاں اگر فانسی پہ لٹکایا بھی جاتا ہے ساتھ جنوری کو ڈیتھ بورن جاری بھی ہوتا ہے ان کے لیے تو مجھے نہیں لگتا سرکار کو اپنی کوئی اپلقدی کے لیے جس نو منانا چاہیے یا خوشی کرنی چاہیے کیونکہ آپ پہلے سی لیکن آپ کو ایسے فانسی پہ لٹکانا یا کئی انکانٹر کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا ایسی تبدیلی ایسا پریبتن لانا ہوگا پورے سسٹم میں چاہے وہ کانون کا ہو یا کوٹ تک کا ہو جمینی اس طرح سے لے کے اوبری اس طرح تک سرکار تک چاہے راہ کینڈ سرکار کا ماملہ ہو یا راج سرکار کا پرابدھان آپ کو بدلنے ہوگے تب ہی جا کے کچھ رکھے گا ورنہ فانسی انکانٹر آپ کرتے رہے یہ ریب نہیں رکھیں گے میں اتنا جانتا ہوں جی آپ بتائیں آپ کی کیا پرتکریہ ہوگی نشچی تروپ سے صرف کانون جوڈیسیاری ٹائم باؤن یہ سب تو کرنا پڑے گا ہی پڑے گا اس کے علاوہ اس کے تح میں جائیں گے تو بے روجگاری ہے نسا ہے بہت سارے ہماری سماجی کوریتیاں ہیں اور یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے illiteracy یہ اس سب کے دیسہ میں بھی کام کرنا ہوگا ہیدر آباد کی گھٹنا ہو اچھا ہے نربیہ کا گھٹنا ہو آپ یاد کیجئے دونوں ماملے میں وہ ڈرنکن تھے ٹھیک ہے نا خوس میں نہیں تھے اور وہ آج ہی ایک خبر آئی ہے کہ ہیدر آباد والے ماملے میں نو ایسے ماملوں کو اور وہ انجام دے چکے تھے تو وہ habitual بھی تھے ٹھیک ہے نا تو اس میں جوریس پرودیس میں کیا مانا جاتا ہے مانا یہ جاتا ہے کہ اپرادی کو سدھرنے کا موقع دیجئے جیل پرساسن کے اور سرکار کی جمع داری ہوتی ہے کہ آپ اپرادی کو سدھاریے آپ صرف دنڈ دینے کے لیے نہیں ہیں وہ اپنے یہاں بہت کم ہے آپ کو یاد ہوگا جب کرن بیدی تیہار کی مہانی دیس کوئی کرتی تھی تو کئی انہوں نے چینجج کیے تھے سدھاراتمک دیسہ میں قدم اٹھائے تھے آپ ویشٹرن کی سٹڈی کریں گے تو ان کے یہاں جیل سبد نہیں بولا جاتا ہے سدھار گریڈ ڈائیو گہا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ اس دیسہ میں بھی ہمیں کام کرنا ہوگا 130 کرون کی آبادی ہے روزگار ہے نہیں بے روزگاری ہے اسیق چھا ہے تو یہ بہت سارے کارن ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے میں اس میں یہ کہوں گا کہ نشچیت روپ سے نربیہ کے دوسیوں کو فانسید دیجئے سسٹم کو فالو کیجئے سات سال ہو گئے تو دو مہینہ اور سہی اسے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اس سے رکنے والا نہیں یہ رکنے والا کس سے کہ ہمیں اور آپ کو بھی سدھارنا ہے ہمیں اور آپ کو بھی جاگرکتہ پھیلانی ہے اور یہ بتانا ہے کہ ایسا کرو گے تو اس کا یہ انجام ہوگا پلس ان کو سدھار کرنا ہے آپ کیا کہیں گے جی بالکل میں سر سے سہمت ہوں بہت زیادہ سٹرکٹ ایکشن کی ضرورت ہے اور اس کو جلدی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسے سر نے بولا کی ٹائم باؤنڈ ہوگا تو ان کے دماغ میں بھی یہ چیز رہے گی کی اتنا ٹائم ہے سولف کرنا ہے کیونکہ بہت کیسے آتے ہیں اور ہر ٹائپ کی کیسے آتے ہیں فرم کرمنل تو ایوری تنگ تو اس وجہ سے جتنا جلدی کریں گے اتنی پبلک بھی سیٹسفائیڈ رہے گی جو کی اکیوزڈ ہیں ان کو بھی سزم ملے گی جس کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ رہے گا اس کی فیملی بھی اور بہت زیادہ ضرورت ہے سسٹم چینج کی یعنی کل بلا کر کہہ سکتے ہیں کہ نیائے صرف ہونا ہی پریابت نہیں ہے نیائے ہوتا دکھنا بھی اتنا ہی پریابت ہوتا ہے اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ دیر سے ملا ہوا نیائے انیائے سے کم نہیں ہوتا تو اس میں تو توریت نیائے ہونا ہی چاہیے اور جس طرح سے ہم لوگوں نے چرچہ کی اور جو باتیں نکل کر سامنے آئی کہ صرف کچھ لوگوں کو فاسی پہ چڑھا دینے ماتر سے یہ جشن کا کوئی ماحول جیسے استدھی نہیں ہے بے شک جس نے غلطی کیا ہے اس کو سجا دی جائے گی لیکن جب تک عامول چل پریورتن پورے سسٹم میں پوری بیوستہ میں پورے ہماری ساماجک سنچنہ میں پورے ہماری سکشن میں جو کی محلاؤں کو ایک بھوکتہ وستو سے زیادہ نہیں سمجھتا جب تک اس ویچار دھارہ میں اس مانسکتہ میں کمی نہیں آئے گی تب تک ایسی گھٹنا ہے دو چار لوگوں کو فاسی پہ چڑھا دینے ماتر سے ہم جناکروش کو تو شاند کر سکتے ہیں سرکاریں اپنا پیٹ تھپ تھپا سکتی ہیں یا یوں کہیں کہ سرکار اپنے کرتبے سے موہ موڑ بھی سکتی ہے چکہ اس سے لگے گا کہ اس نے بہت بڑا کام کر لیا اس سے کچھ حاصل ہونے والا ہوتا نہیں ہے تو چلیے ایک سبق کے طور پر بھی اس پورے گھٹنا کو ہم لے سکتے ہیں چلیے بہت شکریہ آپ سبھی کا ٹمسکار